آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹیڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ سید کمبر عباس آج کے ہم نے اس لیکچر میں نیکسٹ برانچیز و کمیسٹری کو ڈسکس کریں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے چار برانچیز و کمیسٹری ڈسکس کیے تھے جن میں فیزیکل کمیسٹری اورگینک ان اورگینک انڈ بائیو کمیسٹری فردہ ہم برانچیز و کمیسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں ان کی امپورٹنس اور یوزز ان ڈیلی لائف کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو مارے پاس ہے وہ ہے انڈسٹریل کمیسٹری انڈسٹریل کمیسٹری انڈسٹری سے نکلا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے وہ کیمیکلز بنانے ہیں اور ان کو لارج سکیل پر بنائیں گے وہ کیمیکلز جیسا کہ اکسیجن اسی طرح دوسرے ایلیمنٹس اسی طرح کیمیکلز ڈیفرنٹ بنانا اور سوپ انڈسٹری وغیرہ میں ڈیفرنٹ انڈسٹریز میں ان کو استعمال کرنا یہ سب انڈسٹریل کمیسٹری کی ہے امپورٹنس ہے ڈیفنیشن ڈی براج آف کمیسٹری ڈیلز وید منفیکچر آف کیمیکل کمپاؤنڈز آن لارج سکیل اس میں ایک امپورٹنٹ پوانٹ یہ ہے کہ جو کیمیکلز بنانے ہیں وہ ہمیشہ لارج سکیل پر بنایا جائیں گے انڈسٹریز میں بنایا جائیں گے ان کو ہم انڈسٹریل کمیسٹری کا نام دیں گے اس کے امپورٹنس کا ہے منفیکچرنگ آف بیسیک کیمیکلز اور انہی بیسیک کیمیکلز کو ایزا را مٹیریل یوز کرنا فور فردر بگر انڈسٹریز فور اگزامپل سوپ انڈسٹری میں اب سوپ انڈسٹری میں مارے پاس کون کیمیکلز ہوتا ہے وہ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ یہ ایک بیس اپ اور بیس جو ہے یہ سوپ کی فورمیشن میں یوز ہوگی اسی طرح ٹیکسٹائلز پینٹ اور اگری کلچر یہ سب مارے پاس یوزیز ہے انڈسٹریل کمیسٹری کے نیکس جو مارے پاس وہ ہے نیوکلیئر کمیسٹری نیوکلیئر کمیسٹری نیوکلیئر سے استعمال کرنے ہیں کچھ ہوتے ہیں نورمل مٹیئلز اور کچھ ہوتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ریڈیو ایکٹیو مٹیئلز آگے ہم ڈسکس کریں گے فردہ لیکچرز میں نیوکلیئر پوسیسز جیسا کے نیوکلیئر فیشن نیوکلیئر فیوی ہے اور ان نیوکلیئر مٹیئلز کی پروپرٹیز کو ڈسکس کرنا نیوکلیئر کمیسٹری کلاتا تھا اب نیوکلیئر کمیسٹری کے یوزیز کیا کیا سب سے پہلا جو یز ہے وہ ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں کیسے اب کسی بندے کو معاری پاس گویٹر ہو جاتے تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو معاری پاس ریڈیو اکٹیو میٹیل ریڈیو اکٹیو ایئziest часть element جو یوز ہوتا ہے وہ ہے آئیوڈین وان ترٹی ون یہ معاری پاس میڈیکل ٹریٹمنٹ میں امپورٹنز ہے اور اس ٹریٹمنٹ کو نام دیتا ہے ریڈیو تھیراپی ریڈیو ریڈیاکٹیو مٹیئل کو یوز کرنا تھیراپی ٹریٹمنٹ اسی طرح نیکس جو ہمارے پاس یوز وہ ہے پریزرویشن اور فوڈ یہ فوڈ کو پریزرو کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح جنریشن آف الیکٹریسیٹی الیکٹریسیٹی کو جنریٹ کرنا بائی اپلائنگ ویریس نیوکلیر ریکٹیرز آن ڈیفرنٹ پلیسیز اور جنریشن آف الیکٹریسیٹی میں بھی یوز ہوتا ہے یہ ہمارے پاس انڈسٹیال کا میسٹری اور نیوکلیر کا میسٹی فردر ہم برانچز اور کرسنڈگی کو ڈسکنز کرتے ہیں کرس妈 راس برانچ آف کروز وہ ہمارے پاس انوائر نیوائی انوائری دل کمیسٹی انوائر مینگو میوسٹرے میں ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کرنا آپ وہ ہے کمپننٹس آف انوائیمٹ کے کمپننٹس آف انوائیمٹ کون کون jeśli ہیں جیسے کے بائیوٹک کمپننٹس جن کو ہم نون لesse کا کہتے ہیں اور بائیوٹک کمپنٹس جن کا ہم لیونگ کمپنٹس آف انوائیڈمنٹ کہتے ہیں اور دوسرا ہم نے یہ ڈسکلس کرنا ہے کہ یومن ایکٹیوٹیز کا انوائیڈمنٹ پر کیا اثر ہوگا کہ جیسا کہ جیسے کہ یومنز جو ہیں وہ پلوٹ کر رہے ہیں انوائیڈمنٹ کو بائے ویریس فیکٹرز جیسا کہ ایئر پولوشن ایئر پولوشن کس طرح کرتے ہیں یہ جو کیمیکل وغیرہ نکلتے ہیں دھویں نکلتے ہیں وہیکل سے ان کی ذریعے پلوٹ کر رہے ہیں اسی طرح انڈسٹری سے جو ڈیفرنٹ کیمیکلز نکلتے ہیں اور وارٹر میں جا کے ڈیزول ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے وارٹر پولوشن کاز کر رہے ہیں اس طرح ویریس ٹائپس آف پولوشن ان کی وجہ سے انوائیڈمنٹ کو پلوٹ کیا جا رہا ہے اس کے فیکٹ ڈسکس کرنے ہم نے انوائیڈمنٹ پر اور یہ جو انوائیڈمنٹل کمیسٹری اس کی ڈیفنیشن کے ہیں برانچ آف کمیسٹری ان بچوی سٹری کمپوننٹس آف انوائیڈمنٹ انوائیڈمنٹ کے کمپوننٹس اینڈ ایفیکٹس آف یومن ایکٹیوٹیز انوائیڈمنٹس کال انوائیڈمنٹل کمیسٹری اس کے اندر ہم نے اور اور کیا ڈسکس کرنا ہے اس کا کس برانچیز کے ساتھ فردہ کس برانچیز کے ساتھ ہیں وہ ہے بائیولوجی بائی جی کے ساتھ لنک ہے جیولوجی ایکالوجی سوائل and border chemistry ان سب کے ساتھ ہم لنک ڈسکس کرتے ہیں انوائرنمنٹل chemistry کا اسی طرح جو لاسٹ برانچ آف کمیسٹی ہوا ہمارے پاس انیلیٹیکل chemistry انیلیٹیکل کمیسٹی میں کیا ہوتا ہے انیلیٹیکل کہتے ہیں انیلیسی سے نکلا ہے انیلیسی ترجیہ کو کہتے ہیں تی برانچ آف کمیسٹی ڈیلز ویچ سپریشن انیلیسیس آف سیمپل تو ایڈینٹی فائیٹس کمپوننٹس ایڈ کمپوزیشن آف سبسٹانس آف کارڈ انیلیٹیکل کمیسٹی ہم نے کسی مکچر سے ہم نے ایک سیمپل لینا اس کو ہم نے سپریٹ کرنا اس کے کمپوزیشن کو ہم سٹڈی کریں گے اڈینٹی فائی کریں گے on the basis of انیلیٹیکل کمیسٹی یہ مارے پاس کلاتی ہے انیلیٹیکل کمیسٹی دو دو مارے پاس ٹائپس ہیں انیلیٹیکل کمیسٹی یہ انیلیسیز کی وہ ہے کوانٹیٹیٹیو انیلیسیز اور کوالیٹیٹیو انیلیسیز اپنے ہے اب کوالیٹیو میں ہم ہے ہم دسکس کرتے ہیں اس سیمپل کی اور کوانٹیو میں ہم اس کی کوانٹیو ڈسکس کرتے ہیں اور کانٹیو ہوتی ہوتی ہے بہت ہوتی ہے جبکہ انالیس فیaranیس بہتارہ ہوتی ہیں یہاں ہمارا ہوتا ہے اختیار بانچ و کمیسٹری کا کچھ کریں ہیں میں یہاں تک تھا ہمارا آج کا ٹوپک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی